اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں سارا احمد آپ سب لوگوں کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل ساراز آرٹ اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنے اس چینل کے تفسوس سے آپ کو سکھاتی ہوں اور بتانا چاہتی ہوں وہ تمام تر پروجیکٹ یا وہ تمام تر پروجیکٹ جس پر میں خود بھی کام کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی کام کر کے اس سے اچھا بزنس کر سکیں یا اپنے فرنج اور فیملی میں ہونے والی شادیاں یا اور اچھے خوشی کے تحوالوں میں ان کو گفت بھی دے سکیں فرس جون سے ہم لوگوں نے ہمارے ساراز آرٹ پر سمر کیمپ کیا اور آپ لوگوں کی بہت پذیرائی ملی ان سب کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے میری دو ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے کس طرح سے ڈو سے اس طرح کے فلاورز بنایا تھے یہ دیکھنے اس طرح کے میرے فلاورز تھے اور یہ میں نے لیوز بنایا تھے اب یہ بلکل مکمل طور پر ڈرائی ہو چکے ہیں تو اس کو ہم ارنج کریں گے اس طرح کی سیڑی پر یہ اولیڈی میں دو دفع استعمال کر چکی ہو جب میرا دل بھر گیا یا مجھے لگا کہ اب بس نہیں چاہیے یہ مجھے تو اس پر جو میری لگیوی ارنجمنٹ تھی وہ میں نے ہٹا دیں اور اس کو رکھ دیا یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے میں بس ہے سیڑی اور یہ کسی بھی کراف شاپ پہ بڑے آرام سے آپ کو بہت ریزنبل پرائز میں مل جاتی ہے اور یہ میں نے فلاورز بنایا یا اب اس پر ڈیکولیٹ کر کے میرے گھر کی نئی کرنگ منٹ بنائیں گے سو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں اس کو اور بچاتے ہیں کہ اس طرح اس کو مکمل کرنا ہے تو ہم نے جو فلاورز بنایا تھے وہ اس طرح کی ایک سٹک میں ترپک میں ہم نے بنایا تھے اور اس کو لگانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے تاکہ یہ بڑا فلاور ہے تو اس کو ہولڈ کرنے میں بھی آسانی ہو جائے اور لیوز بنایا تھے مختلف قسم کے چھوٹے بڑے سائز میں دیکھ سکتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ سارے کے سارے خرچ کر جائیں تاکہ یہ بچیویں چیزیں چھوٹی چھوٹی سے بچ جاتی ہیں تو پھر استعمال میں بھی نہیں آتی ہیں اسی لئے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے گلو لگایا اور اس کو ہم یہاں پہ ایجسٹ کرنے کرتے ہیں کچھ اس طرح سے اور دوسرے پتھے کو ہم تھوڑا بڑا والا لیب لے لیتے ہیں اور اس کو وہ لگا دیں گے کچھ یہاں پہ یہاں لگانے کے لیے پہلے ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں تھوڑا سا گلو اور اس کو کریں گے یہاں پہ کچھ اس طرح سے پیسٹ اور بہت احتیاط کے ساتھ گلو گرن بہت گرم ہوتی ہے ہاتھ بھی جل سکتا ہے میرا ہاتھ بھی ٹھیک ہے جناب یہ اس طرح لگانے کے بعد یہاں پہ بھی تھوڑا سا ہم لگا دیں گے گلو اور اس کو یہاں پہ اس ساتھ کر دیں گے پیسٹ اگین ہم ایک لیپ لگاتے ہیں یہاں پہ پہنٹھوڑ سے لیلز لگا دیں گے تاکہ ہمارا بیس اچھا بن جائے اور ہمیں جو بھی پلاورز لگانے ہیں وہ ہم آرام سے اس پہ پیسٹ کر پائیں ٹھیک ہے جائے دیکھیں یہاں پہ کچھ اس طرح سے اور یہاں پہ بیگ لگاتے ہیں یہاں پہ لگایا بھی ہوں اور اس کے بعد اس کو کیا یہاں پہ پیسٹ اور یہاں پہ اس کو رکھ لیں گے اس طرح سے تاکہ ایک دوسرے کی سپورٹ بھی ہو سکے ان کو اور یہ فلاورز ہمارے آرام سے اس پہ لگ سکے ٹھیک ہے جائے دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا اگین ایک لیپ جو ہے وہ یہاں سے کچھ یہاں لگا دیتے ہیں ملکیوں لگا دیتے ہیں ایک لیپ ہمارا تو ہم تھوڑا سا گلو لگائیں گے اور اس کو اس طرح سے پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جائے آپ اس طرح سے پیسٹ کرنے ایک بات آگے بھی بڑھتے چلے جائیں گے اور اس سے پہلے ہم 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 ہمارے یہ فلاورز جو ہیں وہ لگاتے ہیں اس کو اس طرح سے پیسٹ کریں گے تاکہ یہ تھوڑا اس پہ لگ جائے اور چھے سے جم جائے تھوڑا سا پیسٹ کریں گے تاکہ یہ آپ اس میں جوڑ جائیں ٹھیک ہے یہاں کرنے کے بعد ہم ایک بار پھر ہمارا چھوٹا فلاورز لیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو پیسٹ کیا اور یہ فلاورز کا سٹارٹ جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے بہت گچھا سا ہوتا ہے بہت جھرمٹ سا ہوتا ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ زیادہ فلاورز لگا دیں گے چھوٹا فلاور چھوٹا فلاورز ہم نے بنایتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ اور اس جگہ پہ ہی چھوٹا فلاور بھی ہمیں سیٹ کر دیتے ہیں دیکھیں اس طرح سے چھوٹا فلاور بھی ہم نے سیٹ کر دیا اس طرح سے ہمارے پاس ڈیفرنٹ لیوز رکھے ہوئے ہیں اور اس طرح سے ہماری پوری ارینجمنٹ کو کمل کریں گے اب یہاں پہ ہم نے کر دیا ہے تو یہاں پہ ہم ایک فلاور ہمارا جو ہے وہ ہم مزید لگاتے ہیں یہاں پہ رکھ کے کچھ اس طرح سے ہم نے اس کو یہاں پیسٹ کر دیا تاکہ ہمارے فلاورز آپس میں لگتے بھی چلے جائیں اور ایک لوگ بھی آجائیں اس کے بعد یہاں پہ ہم چھوٹے فلاورز ہیں وہ لگاتے ہیں اور اس طرح سے پوری ارینجمنٹ ہم اس کو مکمل کر دیں گے تو اس طرح سے ہم نے ہماری پوری ارینجمنٹ کو مکمل کر لیا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سیڈی سی منی بھی تھی بلکل سیمپل سی تھی اور اس پہ ہم نے دو کرافٹ کے کافی سارے فلاورز لگا کے ایک سیڈی کو مکمل کر لیا ہے یہاں پہ اور ہمارے وال پہ یا کہیں پہ بھی لگی بھی ہو تو یہ ایک بہت اچھا آلوگ دیتی ہے اور اس طرح سے اگر آپ اس کو اور بھی ہیوی کرنا چاہیں تو اس کو وہ بھی کر سکتے ہیں میں نے تھنا ہی فلاورز بنایا تھے سو اتنا ہی میں نے کیا ہے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا شائنی کرنے کے لیے ہم اس پہ کر دیں گے لیکر سپری اور لیکر سپری کرنے کے بعد اس کو ہمیں جہاں بھی بھی دیکوریٹ کرنا ہوگا وہاں ہم اسے بڑے آلام سے لگا دیں اور ہمارے رون کا جس جگہ پہ بھی ہو وہاں پہ یہ خوبصورتی کے لیے اچھا لوگ دے گا سو آج میری سمر کیم کی آخری کلاس بھی تھی اور آپ سب لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں کہ جہاں رہیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں اور مجھے بھی اپنی دعا مہد رکھے گا اسلام علیکم